السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ مستو فجر کی نماز کا ٹائم ہو چکا ہے آپ پیوڑ جائیں اپنے رب کو یاد کریں اللہ کے نام سے شروع کریں اپنے دن کا آواز آپ کو معلوم ہے میں گاؤں میں تھا آج رات کو ہی نہیں پہنچا ہوں کراچی کا موسم بھی اتنا برا نہیں ہے اللہ کا شکر ہے کہ بہتر ہے بسم اللہ ہی توقع تو اللہ ہی لا اللہ بلا قوت اللہ بلا تو گاؤں دیاتوں میں تو بڑا اللہ کا شکر ہے کہ وہ موسم بہت اچھا ہے بس دوستو بعد یہ ہے کہ میں لوگوں کی مسائل دیکھتا رہتا ہوں جیسا کہ میں گاؤں میں گیا تھا اور بہت سارے معاملات مجھے پتا چلی کہ کراچی والے بھی فجر میں سو رہے ہوتے ہیں اور گاؤں میں بھی اکثر جو لوگ موجوان طبقہ ہے وہ سو رہا ہوتا ہے کیونکہ ہستا ہستا اللہ کی رحمت بھی ہم سے دور سلی ہو رہی ہے بارشیں نہیں ہو رہی ہیں کاروبار نہیں ہیں بیماریاں ترہ ترہ کیا گئی ہیں اگر ہم تھوڑا سا ایک پچاس سال پیسے چلے جائیں تو لوگ جانتے نہیں تھے کہ شگر کیا چیز ہے بیپیشر کیا چیز ہے کینسر کیا چیز ہے آج ہر چوتے بند کو شگر کی بیماری ہے بیپیشر کی بیماری ہے کوئی کینسر میں ممتلہ ہے کوئی غربت میں ممتلہ ہے کوئی بچارہ کیا پریشانی میں ہے کوئی کیا میں اس کی وجہ صرف یہ ہے کہ اللہ کا دین ہم سے دور ہو رہا ہے نبی کا طریقہ صلی اللہ علیہ وسلم ہم سے دور ہو رہا ہے انگریز کی جو چیزیں بلائی ہوئی ہیں وہ ہمارے قریب ہو رہی ہیں یوٹیوب ایکساگرام فیس بوک ٹیک ٹوک اور موبائل یوز وہ ہمارے سینوں کے ساتھ قریب آگے قرآن ہم سے دور ہو گئے اب یہ فجر کا ٹائم ہے یقین جانے آپ اللہ کی رحمت نظر آتی جب آدمی گھر سے نکلتا ہے یا نماز پڑھتا ہے جماعت کے ساتھ قرآن کی تلاوت کرتا ہے تو اللہ کی رحمت نظر آتی جو لوگ فجر میں سو رہے ہوتے ہیں رات بار جاگ رہے ہوتے ہیں ابھی میں مسجد جا کے آپ کو دکھاتا ہوں مسجد میں کتنے لوگ ہوں گے مشکل سے پانچ چھ سات لوگ باقی پورا محلہ کہ آئیں کیونکہ ہم نے اللہ کی دین کو چھوڑ دیے اسی لئے مسیبت ہمارے گلے پڑ گئی آپ بتائیں کہ فلسطین میں جو جنگ ہوا اس میں مسلمانوں نے دعائیں نہیں کی کتنی دعائیں کی ہیں کہ دعا قبول ہوئی ہے جنگ ختم ہو گیا انڈیا کے اندر ستر سالوں سے جنگ لگا سوری کشمیر میں ستر سالوں سے جنگ لگا گیا تو کیا وہ جنگ ختم ہو گیا ظلم ختم ہو گیا وجہ یہی ہے کہ ہم اللہ کی حکم و نبی کی طریقے سے دور چلے گئے اور انگریز کی طریقے پر چل رہے ہیں آج ہر ماں ہر باپ ہر گرانے کے بندہ اپنے بچوں کو عالی تعلیم دلاتا ہے اس کی سوچ ہے کہ میرا بچہ پڑھ لے کے بڑا عدمی بنے عالی تعلیم ہم انگریز کی تعلیم کو کہتے ہیں ہم قرآن پڑھنے والے کو اللہ کی حکم و نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پر چلنے والوں کو عالی تعلیم دلاتا نہیں کہتے آپ مجھے بتائیے گا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پر چلنے والا حفظ قرآن اور عالم جو ہوتے ہیں کہ ہم ان کو عالی تعلیم دلاتا کہتے ہیں ہم ان کی اتنی عزت کرتے ہیں جتنی ایک پروفیسر ڈاکٹر کے کرتے ہیں نہیں اس کو ایک عام آدمی ہم سمجھتے ہیں اور میلی نگاہ سے دیکھتے ہیں ایک مسجد کا موزن ہے نا اس کو بیس پچیس ہزار پر تنخواہ دیتے ہیں اور ایک عام نگاہ سے دیکھتے ہیں مولانا صاحب کو بھی تو بجا یہ یہ کہ ہمانے دلوں میں دین کی قدر نہیں ہے ہم دیندار نہیں ہیں بس دوستو اللہ سے توبہ کر لیں دعا کریں کہ اللہ ہم سب کو عدائت دے دے یہ یاد اکھنا کہ عدائت اگر مل گی تو سب کچھ مل گیا اور یہ بھی یاد اکھنا کہ آج ہماری اولادیں ہمارے جتنے بھی دوست تباہ نوجوان طبقہ ہے تباہ برباد ہو گیا اگر نہیں تو آپ اپنے گربان میں جہاں کے خود دیکھیں کیا آپ یہ بچے سبہ خود اٹھتے ہیں خود اٹھنے کے بعد نماز بنے مسجد آتے ہیں اس کے بعد قرآن کی تلاوت کرتے ہیں کیا آپ کتنی رسپیکٹ اور عزت کرتے ہیں کیا دین کے مطالعہ آپ کی خواتین نوجوان گھر میں حدیثوں کے مطالعہ دین کے مطالعہ دین کے لئے درس قرآن دین کے لئے معاملات کرتے ہیں تو میرے ضرور بتائے گا مسجد آتے ہیں دوستو بہت شکریہ السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ